اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وحدا والسلاة والسلام علاما لا نبی بعدها وقال اللہ تعالی في كلامه الناتع اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزل الزکر وانا له لحافظون صدق اللہ العزیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیركم من تعلم القرآن وعلمه او کما قال علیہ الصلاة والسلام یہ مدرسے ہیں ساقی تیرے میں خانے نہیں یہ مدرسے ہیں ساقی تیرے میں خانے نہیں یہاں کی پاک سے انسان بنائے جاتے ہیں حضرات محترم اتنا تو وقت نہیں ہے کہ بہت تفصیل سے بات کی جائے چونکہ وقت جو ہے قریب قریب وہ پونے پانچ بجے ہوا چاہتا ہے اور نماز بھی ادا کرنی ہے دعا بھی ہونی دستار بھی ہونی ہے کئی ساری چیزیں باتی ہیں مجھے حضرت مولانا مفتی محمد ارحم صاحب جو اس مدرسے کے روحے رواں ہیں مجھے بتلایا کہ وقت کو لکھچ گیا ہے اس لئے میں سمجھ گیا کہ مجھے تیس پنچیس منٹ آپ کے بیچ میں چند معروضات عرض کرنی ہے جس طریقے سے آپ بیٹھیں ایسی بیٹھیں دعا ہوگی انشاءاللہ حضرت تشریف فرما ہے دعا کرائیں گے میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی اور اسی کو ذہن پر رکھ کر کہ میں آپ سے کچھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور گزشتہ سال میں یہ آیا تھا میں نے تعلق دیوبنگ پر بات کی تو بات ہوئی اتفاق کی بات دلائٹ چلی گئی بات ہوتے ہوتے مجھے یہاں بیٹھ کر سارا منظر یاد آیا اور میں چاہے یہ رہا تھا کہ جب یہ تاریخ نوٹ کرائی گئی تھی کہ بات وہیں سے شروع کروں گا لیکن پھر وہی مسئلہ کڑا ہوا ہے کہ وقت نہیں ہے بارہل دو چار بات مجھے عرض کرنی ہے کہ قرآن کریم مکمل دستور حیات ہے جس کی تعلیمات مکمل طور پر فطرت انسانی اور عقل سلیم کے عین مطابق ہے قرآن کریم حق و باطل کی قسوٹی ہے قرآن کریم کی تعلیمات سے عرب قوم ایسی طاقتور ہو گئی کہ اس کے آگے قیسر و قسرہ روم و فارس سب سر نیوں ہو گئے سب زیر ہو گئے سب نے گھٹنے دیکھ دئیے اور کیوں نہ گھٹنے دیکھ دے یہ احکم الحاکمین کا کلام ہے سلطان السلاطین کا فرمان ہے سطوت و جبروت والے بادشاہ کا قانون ہے کہ جس کی ہمسری آج تک نہ کسی بڑے سے ہوئی ہے اور نہ ہی ہو سکتی ہے اسی طرح کسی انسان کا کلام اللہ کے کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا نبی علیہ الصلاة والسلام کا فرمان ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی سائر خلقی ارے یہی تو وجہ تھی کہ جب حضرت اکرمہ کلام پاک کو تلاوت کے لئے کھولتے تھے تو بے ہوش ہو کر زمین پہ گر جایا کرتے تھے ان کے زبان پر یہ کلمات چاری و ساری ہو جایا کرتے تھے ہا زا کھلا مربی ہا زا کھلا مربی یہ میرا رب کا کلام ہے یہ میرا رب کا کلام ہے میں اس کو اپنی زبان سے کیسے عذا کر سکتا ہوں یہی وہ کتابِ ہدایت ہے جس کے نازل ہونے کی بستوری تمام سابقہ انبیاء علی نفیین علیہ السلام نے دی یہی وہ خدای کلام ہے جو لوہ محبوظ میں تحریر ہیں جس کے عفاظت پر مقرب ترین پرست معمول ہیں یہی وہ آسمانی دستور حیات ہے جو کبھی متایا نہیں جا سکتا یہی وہ قرآن ہے اگر جنات نے سنا تو آقا کے کھر ویدہ ہو گئے یہی وہ قرآن ہے اگر تو فیل دوسی نے سنا ایمان لے آیا جبیر ابن مطعم نے سنا ایمان میں داخل ہو گیا حتی اب کا بیٹا ہوا سنسا ہے ایمان میں داخل ہو جاتا ہے یہی وہ قرآن ہے جسے سن کر کے بڑے بڑے رستوں میں ہنگنے اور رستوں میں چہانے اٹھنے دیکھ دئیے یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے زمین سے غلہ پیدا ہو رہا ہے یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے زمین سے خزانے نکل رہے ہیں چسمہ پانی کا چسمہ نکل رہا ہے یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے ہواوں کا نظام باقی ہے خزاؤں کا نظام باقی ہے یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے ان درختوں کے اندر حریالی باقی ہے ان درختوں پر آنے والے پھلوں کے اندر مٹھاس باقی ہے یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے یہ زمین اکنی اصلی حالت پر باقی ہے یہی وہ قرآن ہے جس کی بلکت سے بغیر ستون کے آسمان قائم و دائم ہے یہی وہ قرآن ہے جس کی بلکت سے آسروں پر توپیاں اور چہرے پر دانیاں نظر آ رہی ہیں یہی وہ قرآن ہے جس کی بلکت سے آج مساجد کے منبر و محراب آباد ہیں یہی وہ قرآن ہے جس کی بلکت سے مدارس کا نظام باقی ہے یہی وہ قرآن ہے جس کی بلکت سے آج تمام چیزوں کا نظام باقی ہے یہاں تک کہ خان کہو کبھی نظام باقی ہے اگر قرآن ہے تو نظام کائنات بھی باقی ہے اگر قرآن نہیں ہے تو نظام کائنات بھی باقی نہیں ہے مسلمانوں اپنے ذہنوں میں بٹھاؤ یہ قرآن ہے آپ پہ زندہ ہے یہ کائنات پہ زندہ ہے اور قرآن نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ قرآن ہے جسے سنگر کے بڑے سنگزی لوگ پکھل گئے آتا یوں ہر روایتوں کے اندر کہ وہاں خان کعبے کے اندر ایک اجلاس بلایا گیا اور جانتے ہوئے اجلاس کس نے بلایا تھا اس اجلاس کو بلانے والے مکہ کے وہ چودری ہیں جس میں خطبہ سیبہ ابو جہل اور دوسرے جو خدا کے دسمن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دسمن ہے انہوں نے اجلاس بلایا اور جانتے ہو اجلاس کا موضوع کیا ہے موضوع یہ نہیں ہے یہ آنے والی نسل تعلیم پہ کیسے قامزن رہ سکے گی موضوع یہ نہیں ہے کہ ہم تجارت کیسے کریں گے ان کا موضوع یہ ہے محمد کا کام تمام کون کرے گا یہ جو محمد نامی صفز کا گراہ پڑھتا جا رہا ہے کون ہے جو اسے پڑھتا گراہ پڑھ کے اسے سمیم کے اندر رھسا دے مطلب یہ تھا ابو جہل کھڑا ہوتا ہے اور صاف صاف لفظوں میں کہتا ہے تم میں سے کون چیانہ ہے جو محمد کا کام تمام کرے کوئی نہ کھڑا ہوا یہ ابو جہل کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہو کر کے للکار کر کے کہتا ہے اور نوجوانوں کیا تمہاری ماہوں نے تمہیں اسی دن کے لئے جنا ہے کیا تمہاری ماہوں نے تمہیں اسی دن کے لئے دوپ ملایا ہے تمہارے ابو اجداد کے تین پر آ چاہتی رہے اور تم تماشا ہی بھرے دیکھتے رہے ہو محمد نے ایسا تینی چاہت کر دیا ہے کہ ہمارے تمہارے ابو اجداد کے تین تھا اس کے مٹانے کا ایک برو پھر و پیغندے کیان کیا ہے کون ہے جو محمد کا کام تمام کرے یہ سن کر کے حتاب کا بیت عمر کھلا ہوا اور یوں کہا ہاں میں اس کام کو بائے تکمیل تک پہچا کر کے رہوں گا میں اس کام کو اخیر تک پہچا کر کے رہوں گا ابو جہل آگے بختا ہے آگے بخت کر کے کمر تھپ تھباتا ہے اور کہتا ہاں ہاں عمر تم سے امید کی جا سکتی ہے کہ تمہیں اس کام کو انجام تک پہچا سکتے ہو تمہاری بہدری پہ راز ہے تمہاری رگوں میں پہنے والے خون پر ہمیں ناز ہے اہاں بل کیا تھا یہ خطاب کا بیتا عمر ہاتھ مننگی تلوار لے کر کے چلا ہے اور وہاں مکیہ کا سورج ہے گرمی اپنے سباب پر ہے ہاتھ مننگی تلوار ہے اور پیسانی سے پسینہ تپک رہا ہے کسی کہنے والے نے کہا عمر خیریت تو ہے یوں کہ آج خیریت نہیں ہے نہ آج پاس رہے گی نہ باسری رہے گی کیا مطلب آج محمد کا کام تمام کر کے رہوں گا نجانے کیسا کلام لے کر کے آیا ہے کون سا جادو لے کر کے آیا ہے میری قوم کے اندر اس نے اس کی فرقہ پھیلا دیا ہے قوم منتشل ہوتی جا رہی ہے اس کی بات اگر بچہ سنتا ہے ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے اگر ماں باپ سنتے ہیں اپنے اولاد کو چھوڑ دیتے ہیں بیوی سنتی ہے تو شوہر کو چھوڑ دیتی ہے شوہر سنتا ہے تو بیوی کو چھوڑ دیتا ہے نجانے کیسا جادو لے کر کے آیا ہے کہنے والے نے کہا عمر اپنی بہن کی خبر لے تیری بہن فاطمہ اسی محمد کی غلامی کو اختیار کر چکی ہے اسی محمد کے ہاتھوں پہ قلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑ چکی ہے عمر کے غصے میں مزید چار چاند لگ گئے بجائے ادھر کو جانے کے راستہ ترک گردے راستہ چھوڑ دیا ادھر کو جانے لگتے ہیں وہاں دور جا کر کے نکل جاتے ہیں ان کی بہن کا مکان سامنے نظر آتا ہے ان کی بہن نے دروازے کے سوراک میں جھاک کر کے دیکھا اپنے سوہر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ چھپ جاؤ بھائی جان دروازے پر اے نجا میں آج نیت کیا ہے ہاتھ مننگی درواز ہے دروازہ کھول دیا گیا یوں کہا کہ اللہ کیا گل گناہ رہی تھی کیا پڑھ رہی تھی ان کی بہن نے کہا سن جو ہم پر رہے تھے اور جو گل گناہ رہے تھے سچ ہے حق ہے لیکن یہ حادث قابل نہیں ہے کہ تیرے حادث میں خدا کا کلام دیا جائے تیرے آنکھ بنا پاک ہے تیرے آنکھ بنا پاک ہے تیرے آنکھ بنا پاک ہے پیر سرے کے سر تک پورا جسم افر کے جراسیم نظر آتے ہیں ممکن نہیں ہے عمر نے سورتار حصے کی حالت میں ایک تماشا اپنی ہمسیرہ کے رخصار پر سید کر دیا ایک تماشا چھو دیا تماشا چھو دیا تماشا چھو دیا کہ رات میں وہ نازک سی خاتون کی تاب نہ لاسکی دور جا کر چکتان سے سر تک رایا یہ ایک خطاب کی بیٹی فاطمہ تو یہاں زخم آتا ہے یہاں سے خون بہا لکھا ہے معرقین نے خون یہاں سے بہا اور پیر تک خون بہا غشی تاری ہو گئی بےہاش ہو گئی زمین پہ گر گئی حمد کر کے کھڑی ہوتی ہے اور یہ آسٹین کو اپنی بازو گو چلا کر دکھا عمر سن اگر کیلی لگوں میں خطاب کا خون ہے میری رفعہ بھی خطاب کا خون ہے یہ تو ممکن ہے یہ خدا کے کلام کی خادر چاند دے دے لیکن ممکن نہیں ہے خدا کا کلام نہ پاک ہاتھوں میں دے دے کارہ تکویر ممکن نہیں ہے کہ خدا کا کلام نہ پاک ہاتھوں میں دے دے عمر کو دھمکایا ایک خاتون کی دھمکی عمر کو توڑنے پہ مجبور ہو گئی عمر ٹوٹ گئے خاندانی تھے اور خاندانی بچے ہوتے ہیں وہ بہنوں کے سامنے بیٹیوں کے سامنے ٹوٹ جاتے ہیں ٹوٹ گئے لیکن چند ہمارے نوجوان وہ ہیں بہنوں کے لیے آج کا سماج اور آج کا معاشرہ ایسا ہی ہے بہنوں کے لیے دروازے بند بیٹیوں کے لیے دروازے بند وہ بہن جہاں تمہارے ساتھ بچپن میں کھیلی ہے جس نے تمہارے بچپنے میں نجانے کیسے کیسے حالات اور کیسی کے زندگی کاٹی ہے کبھی لڑکر کے زندگی کاٹی ہے کبھی اپنے بچا ہوا کھانا کھلا دیا ہے آہا کہ وہ بہن بڑی ہو گئی شادی ہو جاتا ہے یا نکاح ہو جاتا ہے اور ادھر تیرا بھی نکاح ہو جاتا ہے پھر تیری آنے والی بیوی کہتی ہے بہن سے تجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے جب بہن آتی ہے خدا کی قسم تجھ پہ جرانی گزرتی ہے یا جمچے لی آئی ہے بعض دفعات دیکھا یہ گیا ہے اور سننے میں یہ آیا ہے بہن سے پاچ کلے ہوئے پاچ سال گزر گئے دس سال گزر گئے اور مسلمانوں بہنوں کے لئے دروازے کھلے رکھو بہنوں کو تینے کے لئے اپنے دامن میں غصہ سے رکھو بہن بیٹیوں کے تینے سے تب یہ کسی کی طورت نہیں جھٹا کرتی ہے بہن بہن ہوا کرتی ہے اگر بہن سے پچاس کلومیٹر ایک ہزار کلومیٹر دون بھی بھائی زندگی گزار رہا ہے بول چال نہیں ہے جب بہن کو اپنے میکے کا کوئی آدمی نظر آگ رہا ہے وہ خوشی سے بھی لے جاتی ہے اور بٹھا کر پہ پانی دیتی ہے اور سب سے پہلا سوال یہ کرتی ہے میرے بھائی خیریت سے ہے میرے بھتی جی خیریت سے ہے بہن بہن ہوتی ہے اور بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے اور بیٹی کا اگر اندازہ اور بیٹی کا درجہ معلوم کرنا ہو اور بیٹی اور بہن کا مطلب معلوم کرنا ہو نبی علیہ السلام کی عدالت کرو کرنا پڑے گا ایک موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند قیدی قید کر کے لائے گئے آقا نے صحابہ سے مشورہ کیا ان کے ساتھ میں کیا سلوک کیا جائے مشورہ میں یہ بات کیا ہی ان سے فدیہ وصول کر کے چھوڑ دیا جائے عام اعلان کر دیا ان کے خامتان کے لئے گئے ان کا فدیہ جمع کر آئے یعنی رقم ان کے بدلے میں جمع کر آئے اور اپنے قیدی کو چھوڑا کر کے لے جائے ایک قبیلہ اس کے بھی ایک قیدی تھا اور وہ قبیلہ کے لوگ خاندان کے لوگ کمزور لوگ تھے وہ گلی گلی جا کر گھر گر جا کر کے چندہ اکھٹا کر رہے ہیں کنڈی کھٹ کھٹا رہے ہیں اور اپنے قیدی کو چھوڑانے کے لئے چندہ چمہ کر رہے ہیں رقم چمہ کر رہے ہیں وہاں حضرت سیمہ کے مکان پر تہچے کنڈی کھٹ گھٹائی اندر سے آواز آئی کون کہا کہ ہم ہے خاندان کے لوگ فلا 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 کہ کیسے آنا ہوا یوں کہا کہ ہمارا فلا ساتھی فلا آدمی محمد کی قید میں ہے اعلان ہو گیا کہ اپنے قیدی کو چھوڑا کر کے لے جائے اور فگوئے میں اتنی رقم جمع کر کے چلے جائے ہم رقم جمع کر رہے ہیں جب محمد کا نام سنا حضرت سیمہ میں چل گئی اور حضرت سیمہ نے یوں کہا اگر یہ وہی محمد ہے جس میں تخیلات اور تسکرات میں میں گم رہتی ہوں پھر تمہیں چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر تمہیں رقم جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں کام کے لوگوں نے کہا بہت اچھا حضرت سیمہ کو ساتھ لیا ہے فوراں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھر پوچھ کرتے ہیں وہاں پہنچ جاتے ہیں ایک صاحبی باہر کھڑے ہیں اور یوں کہا خاتون نے حضرت سیمہ نے کہ جا کر کہا محمد سے تمہاری بہن باہر کھڑی ہوئی ہے جا کر کے صاحبی نے کہا ایک خاتون آئی ہے اور یہ کہتی ہے تمہاری بہن باہر کھڑی ہوئی ہے جانتے ہو اللہ کے نبی نے جواب دیا میری کوئی بہن نہیں ہے صاحبی رسول نے کہا نبی کہتے ہیں میری کوئی بہن نہیں ہے یوں کہا خاتون نے جا کر کے کہنا وہ عورت دعویٰ کرتی ہے تمہاری بہن ہے جا کر کے کہا وہ خاتون دعویٰ کر رہی ہے وہ تمہاری بہن ہے اللہ کے ربی نے کہا کوئی اندر بھلا لیا جائے تو حضرت سیوہ چل کر گئی ہے میرے آقا نے پہچان لیا میرے آقا پہچان لیا میرے آقا تھڑے ہو جاتے ہیں اپنی پگڑی کو اتارا اور پگڑی کو اتارنے کے بعد وہاں پیچھا جیا سیوہ تیرا مرتبہ تیرا مقام یہ ہے کہ تم پگڑی پہ چل کر کے آئے اور عربوں کے یہاں دستور یہی ہے آج کے عرب کی بات تو میں کرنی رہا ہوں آج کے عرب اللہ حفاظت فرمائے یہاں خانہیں خدا کیا دیئے گئے اور وہاں سلم خانوں کا وجود اول میں رہا ہے آج کا عرب لفتہ یہ ہے یہودی کا پرورتہ ہے مچہ صرف حققی سلمان آیا ہے پپا سچا یہودی کی ایجنٹ ہے تباہ کر دیا ہے اس نے سارا سارا عرب تباہ کر دیا ہے وہاں آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کس کیس طریقے سہادت ہے وہ چھوٹا سا پلسکین ہے اور سارے عربوں کی سرحدت ایسے میری ہوئی ہے جیسے یہ انگریوں میری ہوئی ہیں لیکن سچا وال ملک ہے چوڑی پہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں ہر دل تک دس ہزار بچے بچے بچوں بچے اور کام میں آ رہے ہیں جا خدا کی عدالت میں یہ عرب کھڑے ہو کر کے ایک لمحے کے لیے بھی محمد سے یا صحبہ سے نظریں ملا پائیں گے خدا کی قسم تبھی نظریں نہیں ملا پائیں گے بہرحال یہ پہ موضوع نہیں ہے اور وقت بھی نہیں ہے بہت سباک نکلتی چلی گئی نیاز پر رہا تھا حضرت سیما کے لیے بگل بچھا دی گئی اور وہ سیما تیرا مرطا تیرا مقام یہ ہے تو اس میں چل کر کے آئے اور نبی نے وہاں بٹھایا جہاں خود بیٹھتے تھے اور یوں کہا ہاں سیما تو نے چون یہ زحمت گوارہ کی ہے تو چل کر پناہتی وہی سے حکم کر دیتی میں تیرے قیدی کو چھوڑ دیتا میں تیرے قیدی کو چھوڑ دیتا حضرت سیما یہ حضرت حلیمہ کی بیٹی ہے اللہ کے ربی کی دودھ سنی رضائی دودھ رضائی رضائی بہن ہے بچپن میں اللہ کے ربی کے ساتھ میں دودھ پیا تھا اور دودھ پینے والی بہن کا اتنا مرتبہ مقام پھر اس بہن کا کیا کہنا کیا ٹھکانے جس بہن نے اسی ماں کے چادر میں آگوست میں جنم لیا ہو جس میں تُو نے جنم لیا تھا اس بہن کا کیا مقام اور کیا مرتبہ رہا ہوگا اگر مرتبہ مقام پہ بات کری جائے بہن کی بیٹیوں کی تو وقت بہت لمبا درکار ہے وقت اتنا نہیں ہے یہ تقواہ کے زمین آگیا بہرحال مسلمانوں ان بہنوں کے لیے ان بیٹیوں کے لیے ہمیشہ دروازے کھڑے رکھا کرو ان کے صور پہ ہاتھ رکھ دیا کرو سب سچ کی نگاہ ڈال دیا کرو خدا کی قسم سواری اور دولت کے اندر اور تمہارے دنیا کاروباری رائن کے جتے بھی کاروبار ہیں سب میں خیر و برکت ہو جائے گی بہن بہن ہوا کرتی ہے تو میں عرص یہ کر رہا تھا کہ وہاں جب خطاب کے بیٹے نے تمہار چھو مارا بہن زمین پہ گر گئی کھڑی ہوئی اور کھڑے ہو کر گئیوں کہا اجزین عمر اگر تیری ربوں میں خطاب کا خون ہے میری ربوں میں بھی خطاب کا خون ہے ہم خدا میں قلاب نہ پاپ ہاتھ میں نئی دیسے سے عمر ٹوٹ گئے کچھ تو پردے داری ہے کچھ تو پردے داری ہے راز ہے کچھ نے کچھ سوچنے میں مجبور ہو گئے کہ وہ بہن جو کبھی بات کرنے میں نگا نہیں ملایا کرتی تھی نگا اچھی نہیں کیا کرتی تھی نیچی نگا کر کے بات کیا کرتی تھی آج آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہی ہے آخر کچھ تو ہے بارہ حال عمر نے کہا کہ بتا اس کو پڑھنے کے لیے اس کو چھونے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا جانتے ہو کیا کہا اس کو چھونے کے لیے آپ کو کچھ کرنا نہیں پڑے گا وہاں سامنے چلے جاؤ وہاں جو ایک پہاڑ ہے اور پہاڑ کے بازوں میں یہ چسمہ اُبل لہا ہے آپ وہاں چلے جائے اور وہاں جا کر کے گسل کر کے لوٹ آئے یہ تیز قدموں کے ساتھ میں گئے ہیں اور گسل کر کے لوٹ آئے کہاں کہ اللہ دیگھا کیا پڑھ رہی بھی ان کی ہاتھ میں شمڑے پر لکھا ہوا قرآن کریم جو پیش کیا گیا یہاں سے پہتے علاق بدل جاتے ہیں اور دنیا حضین کی دنیا بدل جاتی ہے اور پھر ان کے صحابی اور ان کے بہنوئی وہ صحابی یہ چھپے ہوئے ہیں وہ تمام کا تمام منظر دیکھ رہے ہیں ادھر عمر کہتے ہیں اگر یہی ہے محمد عاربی پہ لازل کردہ کلام اگر یہی ہے خدا کا کلام میں اسلام پہ ایمان لانے کے لئے تیار ہوں ان کے بہنوئی چھپے ہوئے ہیں باہر آئے اور باہر آکھر کہیوں کہتے ہیں عمر مبارک ہو کل رات کی تاریخی میں تارِ ارخم کے امتر اللہ کے نبی نے ہاتھ پھیلا کر کے دعا کی تھی یا اللہ عمر ابن خطاب کے ذریعے یا عمر ابن حسام یعنی ابو جہل کے ذریعے ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو ترقی عطا فرما اسلام کو بلندی عطا فرما ایمان کی دولت سے سر فراز فرما عمر لگتا یہ ہے کہ تمہارے حتم دعا قبول ہو گئی ان کے بینوں ہی لے کر گئنے چلے دارِ ارخم کی طرف آگے بڑھیں یہ دارِ ارخم کیا ہے یہ دارِ ارخم ایک چھوٹا سا مکان ہے ایک صحابی کا جو اسلام میں سب سے پہلا مدرسہ ہے اور اس سے پہلے بھی ایک مدرسہ ہے اس کو بجیب کرتا چلو اس سے پہلے ایک مدرسہ ہے جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے عرش آزم پہ ڈالی عرش محلل پہ ڈالی اور وہاں جب بنیاد ڈالی گئی یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ مدرسہ اس کا نام ہوتا جاتا تعلیب علیمہ مستاز ہو یعنی سیف نے سکھانے کے جگہ کو مدرسہ کہا جاتا ہے تو وہاں جب بنیاد ڈالی گئی تو اس کے سب سے پہلے تعلیب علیمہ حضرت آدم علیہ نبی جیرہ علیہ السلام ہے فرسطہ اللہ تعالیٰ نے کہا فرسطہ سجدہ کرو فرسطہ نے کہا ہم سجدہ کریں ہمارے سامنے گارے سے مٹی سے پانی سے بنا ہے کہا کہ اس وجہ سے نہیں اس وجہ سے سجدہ کرو علم رکھتے ہیں تمہارے مقابلے پر فرسطہ نے کہا کیسا ہی لیوں اللہ نے کہا فرسطہ بتانا کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا فرسطہ ایک دوسرے کے موں کو دیکھ رہے ہیں پھر آدم سے کہا کہ یہ کیا ہے آدم بولو کہ مائک ہے یہ شامیانہ ہے یہ ڈائیز ہے یہ جلسہ ہے یہ فلاہ ہے کیونکہ کہا کہ سجدہ کرو قرآن کہتا ہے آدم علیہ السلام کو تمام نام ہوگا علم اللہ تعالیٰ نے سکھلا دیا تھا کہا کہ سجدہ کرو سجدہ کیا ہے لیکن شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو تھوار دیا گیا اللہ کی بارگاہ سے یہ بہنس بھی یہاں یہ موضوع نہیں ہے قبیر موضوع ہے بہرحال ایک مدرسہ وہ تھا ایک مدرسہ یہ تدارِ عرقم جس میں چند صاحبی بیٹھ رہے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و حدیث سکھا رہے ہیں اسلام انہ سے پودا ہے یہ گھٹلوں کے بل چل رہا ہے ابھی شجدہ کی شکار اتیار نہیں کر گیا ہے ابھی انہ سے پودا ہے یہ عمر آ رہے ہیں اور کر حضور کے چچا ایمان میں داخل ہو جن کال تیس و نمبر ہے عمر آ رہے ہیں انہوں تالیس و نمبر ہے کونڈی کھچ کھٹائی گئی کونڈی کھٹ کھٹائی گئی تو ایک صاحبی نے دروازے کے سراخ میں جھاک کر کے دیکھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر گئی کہ یا رسول اللہ حتاب کا بیٹا عمر دروازے پر ہے اس سے پہلے کہ نبوت کچھ انشاد فرماتی یعنی نبی علیہ السلام کچھ انشاد فرماتے یہ حضور کے چچا جو کہ جو ایمان میں داخل ہوئے بہدور ہے طاقتور ہے عمر کا چواب بہدوری میں رکھتے ہیں بول اٹھے کہ دروازے کھول دیا جائے اگر عمر کی نیت صحیح ہے ویل کم احلم سہلن مرحبہ خوش عام دیج اور اگر نیت صحیح نہیں ہے اسی کی گردن ہوگی اسی کی تلوار ہوگی دروازہ کھول دیا گیا ہے دروازہ کھول دیا گیا ہے عمر کے حالات بدلے ہوئے تھے لکھا ہے کتاب میں عمر کے ایسے حالات بدلے ہوئے تھے کہ عمر ایسے گر گئے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں آ کر کے جیسا پکا ہوا پیر سے ازمین پیٹ جاتا ہے اور یوں کہا یا رسول اللہ ماں فرما دیجئے غلطی ہو گئی ہے تاخیر ہو گئی ہے کہ مجھے بھی اپنے دھامن میں چھگا آتا فرما دیجئے تو جانتے ہو عزام کا وقت ہوا عزام ہوئی خوابت ہوئی اور یوں کہا عمر نے یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں اللہ کے نبی نے کہا عمر کیا ہوا یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں ہیں میرا آقا نے ارسال فرما ہوا ہم تو حق پر ہیں آپ کو کیا ہوا یوں کہا یا رسول اللہ ہم حق پر ہیں تو بند کمرے میں ازان اور بند کمرے میں اس تدبیر بند کمرے میں اس کی قبریہ اس کی توحید اس کی بڑائی کیسے کسی لیے اس کی عبادت کسی لیے جانتے میرا آقا نے ارسال فرمایا عمر تری قوم ستاتی بہت ہے تری قوم رولاتی بہت ہے تری قوم یہ عمر تیز قدموں کے ساتھ میں تیز قدموں کے ساتھ پہاڑی کی بلندی پر چڑ گئے پہاڑی پر سوار ہو کر کہ اعلان کر دیا اوہ مکہ والے سنو آج خطاب کا بیٹا عمر ایمان لے آیا ہے اگر کوئی مسلمانوں کے مقابلے مانا چاہتا ہے تو وہ اپنی بیوی کو بیوہ کرانے کا تخیہ کر لے اپنی اولاد کو یقین کرنے کا اینادہ کر لے چونکہ آج خطاب کا بیٹا عمر ایمان لے آیا ہے آزان بھی یہی ہوگی جمعات بھی یہی ہوگی تکبیل بھی یہی ہوگی ایک صحبی نے نعرہ لگایا نعرہ تکبیل وہ نعرہ سب سے پہلے لگا تھا اسلام کے اندر اس نعرے کا آغاز وہی سے ہوا تھا خطاب کا بیٹا عمر جیس سنگل بھی قرآن سنتے حالات بدل جاتے ہیں دل کی کائنات بدل جاتی ہے پھر کیا وجہ ہے کہ میں بھی قرآن سنتا تو بھی قرآن سنتے حالات نہیں بدلتے ابھی بتانا مفتد سمیز آمنے ہم نے داری نہیں ہے شکل شباہ اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کا صحابہ جیسی نہیں ہے ہم بھی مسلمان ہیں ہم بھی تو مسلمان ہیں کہتے ہیں احد کا رکھ تحیہ کرلو ارادہ کل لو کو داری رکھیں گے انشاءاللہ شکل شباہ اچھی بنائیں گے انشاءاللہ چھوٹوں پر شبغت تو معاملہ کریں گے اور بڑوں کا تو بہترم کریں گے ایک ارادہ یہ کل لو ہر گھر سے ایک بچہ حافظ بنائیں گے بنائیں گے انشاءاللہ اس لئے ارادہ کرو تاکہ آخرت سمر جائے آخرت بن جائے جس خاندان کا ایک بچہ حافظ بن جاتا ہے میرے نبی نے گارنٹی لی ہے اس خاندان کے ساتھ آدمی تو جنتی وہ جنتی ایسے نہیں مولوی نہیں جن کے اوپر بلکل مہر لگئی کہ جہنم میں جانے کی ایسے لوگوں کی سفارس کرے گے حافظ قرآن اس نیت سکنے بچوں کو اپنے اولادوں کا حافظ بناو اور میں مبارک بات دیکھا مفتیار حم صاحب و تذلوہ علیہ کو کہ تین چار بچے حافظ بنائے ہیں اور کہ ایک ترجن سے زائد بچے وہ ہیں جنہوں نے ناظر قرآن قریب پڑا ہے خدا کی قصو مدرسے کا حق ادا کر دیا ہے اور ضرورت یہی ہے مسلمانہ تم بھی کاندھے سے کاندھے ہمیں علا کر کے اس مدرسے کا مدرسے والوں کا ساتھ دو یہ تمہاری نشاعت کے لئے کافی ہوگا میں نے شروعی میں کہا تھا یہ مدرسے حساسی ترے میں خانے نہیں یہاں کی خان سے انسان بنائے جاتے ہیں اور مدرسوں کی بات کچھائے تو وقت لمبہ چاہیے اور مجھے بتایا تہاں جب انتا آپ کو بولنا ہے وہ تو ہو گیا ہے پھر گزشتہ سال کی طرح میں بات کروں گا پھر موقع میں رہے انشاءاللہ تو میں بات یہی سے شروع کروں گا اللہ تعالیٰ عمل سالے کی توفیق مرحبت فروائے بڑی شجت کے ساتھ زندر سدرہاتہ زمانہ ہم ہی سو گئے داستہ کہتے کہتے وَمَا عَلَيْنَا حِلَّا جزاک اللہ حقیقت یہی ہے